باپ اور بیٹے اور روحن قدس کے نام میں آمین ہمارے لئے آج کی تلاوت ملوک کی دوسری کتاب اس کا پچیسما باب اور اس کی پہلی آئیس سے لے کر بارمی آئیت تک صدقیہ کی بادشاہی کے نمیں برس کے دسمیں مہینے کے دسمیں دن شاہ بابل نبوکت نصر اور اس کے تمام لشکر نے یورشلیم پر چڑھائی کی اور اس کے مقابل دیرے لگائے اور اس کے گرد دم دمیں بھندے اور صدقیہ بادشاہ کے گیارمیں برس تک شہر زیر محاصرہ رہا اور چوتھے مہینے کے نمیں دن میں شہر میں کال کی شدت ہو گئی اور ملک کے لوگوں کے لیے روٹی نہ تھی اور انہوں نے شہر کو توڑا اور سب جنگی مرد اس دروازے کی راہ سے جو دو دیواروں کے درمیان بادشاہ کے باغ کے قریب تھا نکل کر بھاگ گئے اور کلدانی شہر کو گھیرے ہوئے تھے اور صدقیہ ارابہ کی راہ سے بھاگا تب کلدانیوں کی فوج بادشاہ کے تاقوب میں گئی اور یرو کے میدان میں اسے جا لیا اور اس کا تمام لشکر اس سے جدا ہو گیا تھا تب انہوں نے بادشاہ کو پکڑا اور اسے شاہ بابل کے پاس ربلہ میں لے گئے اور اس نے اس پر فتوہ دیا اور اس نے صدقیہ کے بیٹوں کو اس کی آنکھوں کے سامنے زبا کیا اور اس نے صدقیہ کی آنکھیں نکلوار ڈالیں اور اسے پیتل کی دو زنجیروں سے باندھا اور اسے بابل میں لائیا اور شاہ بابل نبوکر نصر کے انیسویں برس کے پانچویں مہینے کے ساتویں دن شاہ بابل کا خادم نبو ذرہ دان فوج کا سپا سلار یرشلیم میں آیا اور خداون کا گھر اور بادشاہ کا گھر اور یرشلیم کے تمام گھر جلا دیئے اور سب بڑے آدمیوں کے گھر آگ سے جلا دیئے اور کلدانیوں کی تمام فوج نے جو لشکر کے سپا سلار کے ساتھ تھی یرشلیم کی دیواروں کو جو اس کے گرد ہینڈ ڈھا دیا اور تمام لوگوں کو جو شہر میں باقی رہے تھے اور بھاگنے والوں کو جو شاہ بابل کی طرف بھاگے تھے اور تمام جماعت کو نبو زرادان فوج کا سپا سلار اصیر کر کے لے گیا اور فوج کے سپا سلار نے ملک کے مسکینوں میں سے انگور لگانے والوں اور کھیتی کرنے والوں کو چھوڑ دیا پاک کلام کے پڑے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو